موسیقی بسم اللہ حرمان الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید کمر حسنین صاحب قبلہ دہلی آج کا موضوع ہے رمضان اور حسن اخلاق اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم آپ کے سوال کے سلسلے میں جو آپ نے سوال کیا کہ خوش مزاجی خوش اخلاقی اور حسن خلق کی کیا اہمیت ہے خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں تو آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں اس سوال کے جواب میں کہ حسن اخلاق خوش مزاجی خوش اخلاقی وہ عظیم نعمت ہے خصوصاً اس ماہ عظیم اور مبارک مہینے میں جس کے سلسلے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیکھیں عظیم مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے وہ مہینہ ہے کہ جو مہمانی خدا کا مہینہ ہے زیافت الہی کا مہینہ ہے اس مہینے میں انسان اللہ کا مہمان ہے برکتوں کا رحمتوں کا مغفرت کا بخشش کا لطف پروردگار کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انفاس ہو کم فی ہے تصویح نعم ہو کم فی ہے عبادہ عمل ہو کم فی ہے مقبول و دعا ہو کم فی ہے مستجاب یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تمہاری سانسیں تصویح الہی ہیں تمہارا عمل مقبول تمہاری نیند عبادت اور تمہاری دعایں مستجاب ہیں لیکن یاد رکھے گا کہ ہر روزہ دار کی سانس تصویح الہی نہیں ہے ہر روزہ دار کی نیند عبادت پروردگار نہیں ہے ہم میں سے ہر قبول اور ہم میں سے ہر ہم سب کی دعائیں مستجاب نہیں ہیں بلکہ پیغمبر اسلام نے کچھ ذمہ داریاں بیان کی ہیں اس مہینہ ورہ کے رمضان میں روزہ داروں کی جب انسان ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تب جا کر اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ سانس تصویح الہی نیند عبادت پروردگار عمل مقبول اور دعا مستجاب ہوتی ہے تب جا کر یہ انسان اللہ کا مہمان بنتا ہے تب جا کر زیافتِ الہی کا احتمام ہوتا ہے تب جا کر یہ انسان دسترخانِ الہی پر بیٹھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے انہی بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اس عظیم مہینے میں خسنِ اخلاق خوشمزاجی انسان آئے اس مہینے میں اپنے کردار کو زیورِ اخلاق سے زیورِ خوش اخلاقی سے سجانے کی کوشش کرے اب پیغمبر اسلام کے شرح فنماتے ہیں لوگو تم میں سے جو بھی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا بنائے ایوہ ناس منحسن منکم خلقہو فی حالش ہے لوگو تم میں سے جو بھی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا بنائے تو اس کا ندیجہ کیا ہوگا اس کا سواب کیا ہوگا اس کا اثر کیا ہوگا تو خوش اخلاقی کا سبب یہ ہوگا خوش اخلاقی کا اثر یہ ہوگا کہ انسان روز قیامت پل سرات سے آسانی سے گزر جائے گا یہ چیز جواز خوش اخلاقی سند ہوگی پرمٹ ہوگی اجازہ نامہ ہوگا اس کے لیے کہ وہ انسان پل سرات سے آسانی سے گزر جائے یوم تزلو فی الاختام جس دن انسان کے قدم فسلیں گے انسان کے قدم ڈگمگائیں گے انسان آسانی سے سرات قبور نہیں کر سکتا لیکن وہ انسان جو اپنے کردار کو زورے خوش اخلاقی سے آراستہ کرے اس کے لیے پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ چیز سند پرمٹ اور جواز ہے تو انسان آسانی سے خوش اخلاق پل سرات سے گزر جائے خوش اخلاقی انتہائی اہمیت کے چیز ہے چنانچہ امام محمد باطر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ ایمانہم احسنہم خلقن ایمان کے اعتبار سے کامل ترین انسان کامل ترین مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو جس کا اخلاق اچھا ہو جو خوش مزاج ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خوش اخلاقی انتہائی اہمیت کی حامل ہے بہت زیادہ فضیلت ہے خصوصاً اس ماہم مبارک کے رمضان میں انسان آئے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے اپنے بیوچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے عائزہ کے ساتھ اب گھر میں باہر خلوت جلوت بازار میں دفتر میں آفیس میں جہاں ابھی ہو انسان کوشش کرے نرمزاج ہو خوش مزاج ہو خوش اخلاق ہو خسن اخلاق کا مظاہرہ کرے دیکھیں ہمارے سماج میں کئی قسم کے لوگ ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو گھر میں بہت خوش اخلاق ہیں لیکن جب باہر جاتے ہیں تو اس خوش اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتے کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر بہت اچھے ہیں لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو ہلاکو خان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں کچھ ایسے ہیں نہ گھر میں خوش اخلاق ہیں نہ باہر خوش اخلاق ہیں لیکن کچھ الحمدللہ ایسے بھی افراد ہیں کہ جو گھر میں بھی خوش اخلاق ہوتے ہیں باہر بھی خوش اخلاق ہوتے ہیں دوستوں میں بھی بز میں احباب میں بھی فیملی میں بھی خانوادے میں بھی مسجد میں بھی خلوط میں بھی جلوط میں بھی ہر جگہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جس کے لئے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کانالہو بذالک جوازن علی السرات یومتظلو فیہ الاقدام روز قیامت پلے سرات سے آسانی سے گزرنا والے لوگ ہیں جو ہر جگہ ہر لمحہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں انسان ماہرہ بذال ہے افطار کے وقت خصوصاً جب اثر کا وقت تفزید آتا ہے چلچڑاہت پیدا ہو جاتی ہے بدمزاجی آتی ہے اسی پر کنٹرول کرنے کا نام ہے خوش اخلاقی غیظ و غزب چلچڑاہت بدمزاجی پر خوش اخلاقی کو غالب کرنے کا نام ہے ایک اچھا انسان ہونا امام علیہ السلام ایک دوسری روایت میں آپ ذرا انداز لگا لیں صرف اس کے اخرابی ثواب نہیں ہیں بلکہ انسان اس کے آثار اور برکات کو دنیا میں بھی محسوس کر سکتا ہے چنانچہ چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش اخلاقی سے انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے گھر آباد ہوتے ہیں یہ بڑا سادہ سی باتیں دو امام نے کہیں بڑی سادہ سے جملے کہ خوش اخلاقی سے گھر آباد اور عمر میں برکت ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا اگر ہم آئیں تھوڑا سا انیلائز کریں اس حدیث کا تجزیہ کریں اگر انسان خوش اخلاقی ہو تو عمر میں برکت ہوتی ہے کیا مطلب امام میں برکت ہوتی ہے اگر انسان خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو یقین جانئے یہ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان بہت ساری بیماریوں سے خود کو بچا سکتا ہے بدمزاجی تنخوی بداخلاقی بہت ساری بیماریاں کا سبب بندی ہیں ڈپریشن بلٹ پریشر ٹینشن یہ ساری چیزیں بدمزاجی کی وجہ سے آ رہی ہیں سماج میں اگر انسان چاہتا ہے کہ امور میں برکت ہو خوشحال زندگی ہو اس کا گھر آباد ہو گھر جنت میں شان ہو تو خوش اخلاقی کے زیور سے آراستہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے خود کو اگر انسان خوش اخلاق ہوگا عمر میں برکت ہوگی بیماریوں سے نجات ملے گی اب انسان اجتماعی طور پر جب اپنے گھر میں آتا ہے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تو اس کا گھر جنت نشان ہوتا ہے اس کے برعکس اگر یہ انسان بداخلاق ہو تو نزاج ہو خوش نزاجی نہ ہو اس کے اندر اس نے اخلاق کا مظاہرہ نہ کرے تو کبھی بیوی سے جھگڑا کرے گا کبھی بچوں سے رڑے گا کبھی چھوٹوں سے کبھی پڑوں سے ایک عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے گھر کا یہ گھر آباد نہیں ہو سکتا یہ گھر خوشحال نہیں ہو سکتا یہ گھر جنت نشان نہیں ہو سکتا چنانچہ آپ اندازہ لگائیں امام کیا کرے کہ خوش اخلاقی عمر میں برکت اور گھروں کے آباد ہونے کا سبب ہے انسان محسوس کرے خوش اخلاقی کیا ہے انسان یہ یاد رکھئے گا بہت اہم مسئلہ ہے اسلام دین اسلام تبازن والا دین ہے بیلنس والا دین ہے اسلام افرات اور تفرید کو پسند نہیں کرتا ہے اسلام شدت اور ذاق کو پسند نہیں کرتا ہے آپ ایسا بھی نہ ہو کہ ہر کسی کے سامنے ہم خوش اخلاق ہو جائیں اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہر کسی کے ساتھ بدبزادی سے پیش آئیں دیکھیں روایت مائی ہے جو آپ سے غرور سے پیش آ رہا ہے کسی کو اپنی دولت کا غرور ہے کسی کو اپنے مقام اور کسک کا غرور ہے آپ اس کے سامنے خوش اخلاقی کریں تو یہ چاپلوسی شمال ہوگی لیکن ایک انسان عام انسان ہے آپ اس کے ساتھ اکڑ سے پیش آئیں تو یہ غرور اور تکبر ہوگا اسلام نہ چاپلوسی اور تملک کو دوست رکھتا ہے اسلام نہ اکڑ اور اتراہت کو دوست رکھتا ہے چاپلوسی تملک ایک طرف اکڑ اور اتراہت دوسرے طرف اس کے درمیانی راستے کا نام ہے خوش اخلاقی یہی وہ چیز ہے جس کے سلسلے میں چھٹے امام عمر جافر صادق علیہ السلام سے سوال کیا ہے مولا خوش اخلاقی کی کیا حد ہے مولا خوش اخلاقی کے حدود کیا ہیں مولا کہتے ہیں کہ دیکھ جب کسی سے ملاقات کرو تو خندہ پیشانی سے ملاقات کرو جب گفتگو کرو تو تمہارے لہجے میں نرمی ہو لی ملائم لہجہ ہو جب بات چیت کرو تو خوش اسلوبی سے بات چیت کرو یہ خوش اخلاقی کی حدود ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مغرور انسان ہے کوئی متقبر انسان ہے تو آپ اس کے سامنے زیادہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں ورنہ وہ چاپلوس ہی شمار ہو جائے گی ہاں خوش اخلاق انسان ہے آپ اس کے سامنے اکڑیں تو یاکڑ اور اطراہت اور غرور اور تکبر شمار ہوگا اس کے درمیانی راستے کا نام ہے خوش اخلاقی خصوصاً مہموارک رمضان ہے خصوصاً اپنے دیو بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں تاکر گھر آباد ہو لیکن جب انسان بد اخلاقی کرتا ہے جب انسان بد مزاجی کرتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے بڑا مشہور واقعہ اور بڑی مشہور روایت ہے جو آپ اکثر ویشتر سنتے رہتے ہیں میرے موضوع میں آیا ہے تسکیلت ناپی خضرات میں پیش کرنا چاہتا ہوں عثمان سعید بن ماز بڑے مشہور صحابی ہیں فریقین کے نزدیک اہل سنت کے نزدیک بھی قابل احترام ہیں اور شیعوں کے نزدیک بھی بہت محترم ہیں سعید بن ماز اتنے عظیم اور جلیل القدر سہاری ہیں کہ پیغمبر سعید کی ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں چونکہ ہاتھ سخت کوش ہیں محنت کرنے والے ہیں کھیتوں میں کام کرتے ہیں بیلچہ چلاتے ہیں سعید کی ہاتھوں میں گٹے پڑے ہیں پیغمبر اسلام سعید کے ہاتھوں کو بوسہ لیتے ہیں یہ بھی روایت ہے کہ پیغمبر جب مدینے سے سفر پر جاتے ہیں اور سفر سے واپس آتے ہیں تو جاتے وقت بھی ساتھ سے ملاقات کرتے ہیں اور آتے وقت بھی ساتھ سے ملاقات کرتے ہیں اتنا عظیم اور جلیل القدر صحابی سعید پیغمبر کے بڑے محبوب فریقین کے نزدیک محترم سعید کا انتقال ہو جاتا ہے پیغمبر اسلام خود جنادے میں شریک ہوتے ہیں ذرا اور کی جگہ کچھ اخلاقی کتنی اہمیت کی حامل ہے ساتھ کا انتقال پیغمبر خود شریک ہوئے پیغمبر نے قصل لیا ہے پیغمبر نے کفن پہنایا ہے پیغمبر تشریع جنازہ کر رہے ہیں تشریع جنازہ بھی کیفیت یہ ہے بیان ہے روایت مایا ہے کہ پیغمبر اسلام پنجوں کے بل چل رہے ہیں کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے ساتھ کے جنازے میں ستر ہزار سے زیادہ ملائقہ نے شرکت کی ہے مجھے چلنے کیلئے جگہ نہیں ملی ہے اتنا اجدہام ہے فرشتوں کا اتنی کسرت ہے کہ مجھے چلنے کی جگہ نہیں ملی ہے اس لیے میں پنجوں کے بل چل رہا ہوں یہ اہدرام کی علامہ وہ عظیم و جلیل القدر صحابی پیغمبر نے خود ساتھ کو قبر نہ اتارا ہے کفن دیا دفن کیا عصل دیا نماز جنازہ پڑھائی قبر میں اتارا ساتھ کو دفن کر دیا گیا پیغمبر اپنے صاحب کے ساتھ قبرستان میں بیٹھے ہیں اچانکہ آہیں سرد کھیچتے ہیں اصحاب پریشان یا رسول اللہ آہیں سرد کیوں کھیچ رہے ہیں کہ جو میں دیکھ رہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو یا رسول اللہ کیا ہوا مسئلہ کیا ہے کہ ساتھ اس وقت عذاب فشار قبر میں مبتلا ہیں اللہ اللہ پیغمبر کہتے ہیں کہ ساتھ ابن ماز اس وقت شدید فشار قبر میں مبتلا ہیں ساتھ جیسا جلیل القدر انسان ساتھ وہ عظیم صحابی جس کو آپ نے غسل دیا جس کو آپ نے کفن پہنایا نماز جنازہ آپ نے پڑھائی قبر میں آپ نے اتارایا تجہیز و تحقین سب کچھ پر آپ نے انجام دیا جس کے جنازہ میں ملائکہ نے شرکت کی ہو یا رسول اللہ وہ ساتھ فشار قبر میں مبتلا ہے آخر وجہ کیا ہے ساتھ اتنے مومن تھے ساتھ اتنے متدین و متتقی اس کے بعد فشار قبر پیغمبر کہتے ہیں ہاں ساتھ بہت مومن تھے ساتھ عابد شب زندہ دار تھے ساتھ قاری قرآن تھے ساتھ تلاوت کرنے والے تھے لیکن ساتھ کا ایک مسئلہ تھا یا رسول اللہ کیا مسئلہ تھا کہ ساتھ بہت اچھے تھے لیکن جب اب اپنی فیملی میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے تھے جب اپنے گھر جاتے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے مظاہرہ نہیں کرتے تھے تند مزاجی سے مظاہرہ اخلاقی سے پیش آتے تھے حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں ہوتا تھا لہذا اسی وجہ سے ساتھ اس وقت شدید فشار قبر میں مضاہرہ ہیں اللہ اللہ عزیز اور دوستو ماہ مبارک رمضان حسن اخلاق کے مظاہرے کا مہینہ ہے زیافت الہی کا مہینہ ہے آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے اس لیے کہ حسن اخلاق کیمیائے ماہ مبارک رمضان ہے اللہ کا مہمان ہے یہ مہینہ زیافت الہی کا مہینہ ہے آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے بداخلاتی کا مظاہرہ نہ کرے اس لیے کہ اگر انسان بداخلاتی کا مظاہرہ کرے گا تو زیافت الہی سے اخراج کا سبب بن سکتی ہے یہ چیز آپ چانتے ہیں اگر انسان کسی پارٹی میں کسی دعوت میں جائے وہاں اگر بداخلاتی کا مظاہرہ کرے تو مہمان اور میزبان اس کو پسند نہیں کرتے ہیں اس کا وجود پھر اچھا نہیں لگتا ہے کسی کو چپسا اس کو اس دعوت سے خارج کر دیا جاتا ہے آیت اللہ کشمیری فرماتے ہیں اس نے اخلاق کیمیاء ماہ مبارک رمضان ہے لہٰذا اس نے اخلاق کا مظاہرہ ہو بداخلاتی نہ ہو اگر انسان بداخلاتی کرے گا اس مہینے میں تو زیافت الہی سے اخراج کا سبب بنے گا مہمانی خدا سے خارج ہونے کا سبب بن سکتا ہے آئیے خدا سے دعا کرے بارے اللہ توفیق ادا کر کہ ہم اس عظیم اور بابرکت مہینے میں اپنے کردار کو زیبر اخلاق سے سجانے کی کوشش کریں بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید کمر حسنین صاحب قبلہ دہلی کو انشاءاللہ قل فر رات آڑھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عزدار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت خدا حافظ